بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے حنیف عباسی کو وزیر آدم شباز شریف کا ماؤنے خصوصی بنایا گیا اس حوالے سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آدھائی کوٹ میں ایک پیٹیشن موف کی اور اس میں کہا کہ ہنیف عباسی کو سزا سنائی گی تھی اس وجہ سے اس کو جو اس کی تائناتیاں کالہ دم قرار دی گئے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر شہباز گل اور سابق جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی جو توہین مذہب کے حوالے سے جو کیسز تھے اس کے خلاف اسلام آدھائی کوٹ سے رجوع کر رکھا تھا ایک طرف آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو چیرمین ہے عمران خان وہ عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ہر جلسے میں وہ یہ کہتے ہیں ایک پرسپشن کریٹ کی جاری ہے کہ عدالتیں رات بارہ بجے کھلتی ہیں اور صرف اشرفیہ کو انصاف فرام کیا جاتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے کچھ برقس ہے آج جب اسلام آدھائی کوٹ کی چیف جسٹس نے سماعت کی تو شکرشید احمد بھی پیش ہوئے اور ان کو روز ٹمبر بلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ کہ ہر جلسے میں عدالتوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے عدالتیں رات بارہ مجھے کھلتی ہیں جبکہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو دوزار چودہ میں بھی انہی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنان کو ریلیف ملا تھا جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا اور رات گیارہ مجھے انہی عدالتوں نے ان کارکنان کو ریلیف کی دیا تھا دوسرا جب شیخ رشید سے یہ پوچھا گیا کہ پہلے آپ پوچھ کرائیں گے کیا آپ کو ان عدالتوں پر اعتماد ہے اگر اعتماد نہیں ہے تو بطور چیف جسٹس میں آپ کا کیس کسی اور کورڈ میں ریفر کر رہتا ہوں اور بھی جسٹس صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں اس پر شیخ رشید احمد نے یہ موقف اپنائے جی کہ سولہ دفعہ میں وزیر بناوں مجھے اس عدالت کے اوپر اعتماد ہے اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں تو جب سماعت کے دوران عدالت نے یہ پوچھا جسٹس نے یہ اس افسار کیا کہ آپ کا کیس کیا ہے اس پر شیخ رشید احمد کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ حنیف عباسی کو وزیراعظم کا معاملہ خصوصی تائنات کیا گیا ہے بنایا گیا ہے اور وہ اپیٹرین کوٹا کیس میں ان کو عمر قید کے سزا ہوئی تھی چار سال ہو گئے ہیں اس کیس کے بھی لکھ سماعت نہیں ان کی سزا سسپینڈ کی گئی ہے اور ان کو معاملہ خصوصی بنا دیا گیا ہے اس پر عدالت نے یہ کہا کہ چار سال ہو گئے ہیں کیا آپ کیس دوبارہ سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوا جس پر وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ ابھی تک یہ کیس کی دوبارہ ہیرنگ ہوئی نہیں تو عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کو یہ حکم دیا ہے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو کیسے معاملے خصوصی بنایا گیا ہے عدالت نے جو فریقین تھے کابینٹ وین ہنیف عباسی کو بھی نوٹسز جاری کر دی ہیں اور جو سابق ترجمان ہیں وزارت انفرمیشن کے ان کی جانب سے پیٹیشن موک کی گئی تھی ان کو حراسہ کیا جارا تھا تو اس پر بھی عدالت نے اظہار بھرمی کرتے ہوئے ریماز دیئے کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہمارے پر تنقید کرتی ہے عدلیہ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور دوسری طرف انہی عدالتوں میں آپ رمیت ملے رہے ہیں اس کے اوپر کورٹ نے جو فیصل چودری تھے جو وہ بکیر تھے ان سے کہا جی آپ چیرمین عمران خان سے پہلے پوچھ کے ہیں کہ کیا اگر ان کو ان عدالتوں پر یقین ہے تو ہم سماعت کریں گے ہم آپ کو وقت دیتے ہیں ایک دن کا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر جلسے میں ہر دھرنے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اگر آپ سیاسی بیانیاں یہ تاثر دیں گے سیاستدان کے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا تو عام شہری کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے گا اس عدالت میں اس عدالت میں مسنگ پرسنس کا کیس ہے بلوچ سٹونس کا کیس ہے اس پر فیصل چودری نے یہ کہا کہ آپ مسنگ پرسنس کے ساتھ ہمارا کیس بھی رکھیں کیونکہ ہم میں بھی حراسہ کیا جا رہا ہے عدالت نے وزارت داخلہ کو اور آئی جی اسلام آباد کو دوبارہ جواب تلوی کا نوٹس جاری کر دیا اور فواد چودری ڈکٹر شباز کل کی جو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا اور اس کی سمات بھی سترہ مہی تک لئے ملتوی کر دیا سترہ مہی کو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب جمع کروایا جاتا ہے اور کیا اب جو بیانیاں ہیں ایک تحریک انصاف یہ بیانیاں لے کے چل رہی ہیں کہ عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے کیا یہ بیانیاں چینج ہوگا کیونکہ ایک طرف سیاستدان جو پی ٹی آئی کے چیرمین ہے وہ عدالت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہی عدالتوں سے یہ لوگ ریلیف بھی لے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جنب سے کیا جواب جمع کروا جاتا ہے اور حنیف عباسی کی تو قرر رہی رہے کیا ریمارکس آتے ہیں کیا جو شباز شریف ہیں اب زیراعظم وہ حنیف عباسی کو معاملہ خصوصی کی عوضے سے ہٹاتے ہیں یعنی اگلی ڈیٹ پر جو کچھ بھی ہوگا آپ کی سامنے پیش کر جائے گا اگلی ایک پروگرام تک لے تاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ